اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بات فقط قال اللہ الحکیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالی و ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لتاللہ للقادبین ناظرین عید مباہلہ جو اہل بیت علم السلام سے مخصوص ہے اور اہل بیت اور پنجتن کی کامیابی اور فتح کی عید ہے کیونکہ جب نصارہ نجران نجران کے عیسائی لوگ شکست نہ دے سکے اور جواب نہ لاسکے قرآن کا کیونکہ یہ شادی ہو رہا ہے اس آیت میں کہ اے میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم جب آپ کے پاس علم آ گیا یعنی یہ قرآن آ گیا اور ہم نے قرآن کو آپ پہ نازل کیا اس کے بعد بھی اگر بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں محاجہ کرتے ہیں آپ سے بحث و جدال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آئیے ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ مباہلہ کرنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے خلاف بددعا کرنا کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو وہی شخص اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے جس کو اپنی حقانیت پر پھرا یقین ہو جو حق پرست ہو اور حق کے راستے پر چل لاؤ جس کے آن دور دور تک باطل کا شائعبہ نہ پائے جاتا ہو وہی شخص کہے گا کہ میں حاضر ہوں مباہلہ کرو کہ کس کی بددعا قبول ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف تو رسول اگرام اسلام نے کہا کہ ہم آذر ہیں بددعا کریں مباہلہ کریں اور تاریخ کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ ان لوگوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ پائے جاتا تھا کہ ہم باطل پر ہیں گرچہ وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم مباہلہ کریں گے لیکن حقانیت اہل بیت کے سامنے ان کا عقیدہ ان کا یقین جو یقیناً باطل عقیدہ تھا وہ پھیکا پڑ گیا کیونکہ باطل کہیں نے کہیں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے انسان لاکھ یہ سوچے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے اگر اس عقیدے میں کہیں نے کہیں کمی پائی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے ایسے ہی نصرہ نجلان کے ساتھ ہوا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں تب ہی انہوں نے قبول بھی کیا کہ ہم آپ سے موبائلہ کریں گے لیکن آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے سچے چہرے دیکھ رہے ہیں یعنی انہیں یہ اتمنان ہو گیا کہ ان کی صداقت کے آگے ہماری صداقت کمرنگ ہے یعنی ہماری جو صداقت ہے ہمارا جو یقین ہے ہمارا جو مذہب ہے اس مرحلے قوت و یقین پر نہیں ہیں جو اہلِ بیعت علم الصلاة والسلام کا ہے تو اہلِ بیعت علم الصلاة والسلام کی اور ان کے مذہب کی حقانیت کی بہترین دلیل یہی عید مباحلہ ہے اور یہی واقع مباحلہ ہے کہ آپ نے مباحلہ کی طرف دعوت دے کر کہ آئیے ہم ایک دوسرے ایک اوپر بددعا کرتے ہیں اور جو باطل پر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ مذہب اہلِ بیعت مذہب حقہ ہے اور مذہب حقہ ہے عید مباحلہ کے بہت سے فضائل ہیں بہت سے عامال بھی ہیں وہ ہماری روایات میں ملتے ہیں اس دن بھی دو رکعت نماز ہے بلکل عید غدیر کی طرح جو ابھی جی گزری ہے دو رکعت نماز ہے اس میں بھی آپ دس مرتو سورة توحید اس کے مرتوہ دس مرتوہ آیت القرصی اور دس مرتوہ انہاں زلنا پڑھیں گے آیت القرصی ہم فیہا خالدن تک پڑھیں گے اسی طریقے سے ایک دعا بھی ہے جمعہ رمضان کے سہر کی دعا سے ملتے جلتی ہے اللہمہ انی اصالوکا من بہائے کا یہ دعا آپ کو مفاتح الجنان میں مل جائے گی اور مباحلے کے دن روزہ رکھنا اور صدقہ دینا خاص طور پر تاکیت کی گئی ہے تو اس عید سعید مباحلہ کے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تہل دل سے تبریق و تہنیت پیش کرتے ہیں جو کہ مذہب اہل بیت علم السلام کی حقانیت کا زندہ ثبوت ہے موسیقا